ہمارے کرم فرما ہمارے دوست حضرت مولانا احترام الک تھانوی رحم اللہ تعالیٰ اب تو دو سال سال قبل ان کا انتقال ہو گیا اٹلانٹا کے اندر خطیب پاکستان ہمارے دوست سے کرم فرما تو یہاں بھی آتے رہے ہیں مسجدہ خون میں جمعہ پڑھاتے رہے ہیں ان کے والی صاحب مولانا احترام الک تھانوی رحمت اللہ علیہ کراچی کے اندر جیکب لائن کے اندر ان کی جو بہت بڑی جامعہ مسجدہ ادارہ ہے تو مولانا احترام الک تھانوی قصہ سنائے کرتے تھے کہا کہ والی صاحب کے ایک مرید تھے غازی صاحب غازی صاحب ان کو کہا کرتے تھے ہم کہ تو وہ موت سے بڑھڑ رہتے تھے موت کے ذکر سے ان کو خوفتاری ہو جاتا تھا جب والی صاحب اترہ زیادہ ان کو چھیڑتے تھے اب جیسے محفلی میں بیٹھے ہیں غازی صاحب غازی صاحب اگر کل کو آپ کی موت ہو گئی آپ مر گئے تو پھر ہم آپ کا کفن کریں گے دفن کریں گے آپ کی کوئی وسیعت ہوگی تو پوری کریں گے تو وہ کہتے مولانا آپ کو کوئی اور ٹاپک نہیں ملا پھر وہ آپ نے وہ چھیڑ دی بات آپ پلیز کوئی اور ٹاپک شیڑ لیں کہ بھئی کیا بات ہے مرنا ہے نہیں مرنا ہے نا یقینہ مرنا ہے آپ بھی مریں گے سب مریں گے تو اسے جو ہے وہ پھر موت کا ٹاپک پھر وہ گھبرائیں نہیں نہیں آپ کیوں بار بار موت کا ذکر کرتے ہیں تو جب بھی وہ آئیں تو حضرت یہ چھیڑ دیں تاں جی غازی صاحب آگے غازی صاحب آگے ماشاءاللہ آج غازی صاحب چل رہے ہیں کل کوئی جنازے کی چار پہی پہ ہوں گے موت آئے گی تو ان کو یوں لے کے جائیں گے تو پھر گھبر آتے تو ایک دن بڑے سٹ پٹائے تو آپ بیٹھے کہتے ہیں والی صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو غازی صاحب اگر آپ کی موت ہوگی انتقال ہو گیا تو آپ کی کوئی وسیع ہے تو پھر آپ نے بات چھیڑ دی پلیز آپ نہ موت کا ذکر نہ کریں مجھے ڈر لگتا ہے کہا بھی کیوں موت سے کیوں ڈرتے ہو یہ تو حدیث میں حکم ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو اپنی موت کو یاد رکھو تاکہ گناہ معاستے سے بچو تو یہ تو حدیث کا حکم ہے میں تو حدیث میں عمل کرنا ہوں تو مولانا فرمایا کہ غازی صاحب نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہا کہ حدیث میں حکم اپنی موت یاد رکھنے کا ہے میری موت یاد رکھنے کا نہیں ہے اپنی اپنی موت یاد رکھو آپ تو دوسرے کی موت کو یاد رکھتے ہیں تمہاری سے خوبہ سے کہا کہ غازی صاحب آپ نے نکتہ تو بڑا پتھے کا بتایا ہے بھئی بات تو صحیح ہے کہ نبی فرما اپنی موت کو بیس مرتبہ یاد کرو حدیث میں آتا ہے تو غازی صحیح کہا کہ بھی اپنی یاد کرو آپ میری یاد کرتے ہیں تو مطلب موت کے ذکر میں یہ حالات ہیں اگر محفل میں بیٹھے موت کا کوئی ذکر چھیڑ دے تو سب کا جو اضائقہ خراب ہو جاتا ہے اور یار کیا یار تو مرنے مرانے کی باتیں کرو تو چھوڑو یار بس چھوڑو زندگی کی باتیں کرو یعنی یہ حال آتا ہے کہ اس کا ذکر بھی سننا نہیں چاہتے اور یہ سمجھتے کہ ذکر نہ سنے گے شاید موت آگے بڑھ جائے گی